درد دل کے درد میں مبتلاہ اس لئے ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے دعویدار تھے ان لوگ انہیں جمہوریت پہ شبیخون مارا اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہمارے ایمینیز ایم پی ایس کو گریبتار کیا یہ یا تو جو سپیکر صاحب ہے وہ استیفہ دے دے اور وہ بولے کہ یہ ہم سے نہیں چلتا ہے اور اگر سپیکر قومی اسمبلی استیفہ نہیں دیتے تو پھر اس کا مطور جواب اس کو دینا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبر کو اندر پکڑنا یا اس کو سپیکر کی اجازت کے بغیر یہ غیر قانونی ہیں اور غیر قانونی کام جس نے بھی کیا ہے وہ جو بھی ہے قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے اس کو قانون کے کٹیرے میں لے کے آئے یا خود مستفی ہو جائے بس یہ ہمارا مطالبہ ہے جی یقیناً جن لوگوں نے آج پاکستان کے اختیارات اپنے قبضے میں لیا ہے وہ ان لوگوں کے لئے بھی درد سر ہے ان لوگوں کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون کو اس نے کی پر کردار تک نہیں پہنچائے تھا اے ان پی کے ساتھ کیا کیا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کتنا ظلمیں کی ہیں ابھی جو ہمارا جو ہمارا ہمارے ساتھ اس نے ظلم شروع کیا تو ہم نہ بکنے والے تھے اور نہ جکنے والے تھے اور نہ پلیٹ لسٹ ہمارا کام ہوتا تھا ہم ٹھک گئی اس لئے ان لوگوں سے ابھی راستہ بول گئی ہے کہ ہم کون سے راستے سے چلے جائیں کیونکہ پہلے بار تک کر کے لوگ ملے ہیں اس کو پہلے بار تک کر کے لوگ ملے ہیں یقینا ان لوگوں نے میں سیدھا سیدھا بولتا ہوں جس جس نے آئین کے آرٹیکل سیکس کے مخالفت کی ہے اس دستوری پاکستان میں اس کے لئے آرٹیکل سیکس کا جو تعریف لکھا ہے میں اس اسمبلی اور اس عوان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس نے بھی قانون کے ساتھ کلوار کیا ہے آئین کو پامال کیا ہے اس کو آرٹیکل سیکس کے تحت کٹیرے میں لے کے آئے ہو اور اس کو سخت اور سخت اور آرٹیکل سیکس کے تحت سزا دی جائے گا اس سے کوئی قانون سے کوئی مستثنہ نہیں ہے نہ کوئی جرنرل مستثنہ ہے نہ کوئی ڈی جی مستثنہ ہے نہ کوئی ڈی آئی جی مستثنہ ہے نہ کوئی منسٹر مستثنہ ہے ہر ایک قانون کے لئے برابر ہے کیونکہ آرٹیکل سیکس میں لکھا بھی ایسا ہے نہیں یہ غلط تہیمی ہے یہ ہم ابھی تک یہ غلط پہمیوں میں لوگ گئے تھے لیکن ابھی مجھے اپنا رائٹ اور اپنی حقوق کا پتہ ہے کہ میرا کیا حقوق ہے میرے ساتھ جو ظلمی ہوئی ہے پاکستان کے تاریخ میں نہیں دنیا کے تاریخ میں پی ٹی آئی جیسا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے نو مئی کے داستان اگر میں آپ کو بتاؤ جی تو نو مئی سے پہلی بھی بہت سارے ظلمیں ایسے ہوئی ہیں کہ جب تک جب خان کا حکومت تھا تو ادھر امن تھا ادھر سکون تھا کوئی بتخوری نہیں تھا کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں تھا کوئی ڈرون حملے نہیں تھے ایک پر امن ماحول تھا اور جی ڈی پی گروت بھی سیکس پوائن پائی تک گیا تھا لیکن آج جو مشکل بناتے ہیں وہ یہ میں ان لوگوں کو نہیں سمجھتا ہوں یہ پام سنتالیس والے باتیں میں نے کل سے چھوڑے ہیں پرسوں سے کیونکہ یہ بیچاری بھی نہیں ہے یہ تو ان لوگوں نے لے کے آئے ہیں اور اگر میرے بھی کوئی پام سنتالیس نہیں پام پچاس سے لے کے آتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے تو میں اس کے لئے خوش ہوتا ہوں تو ان لوگوں نے جس کو لے کے آیا ہے وہ اپنی استعمال کے لئے لے کے آیا ہے کیونکہ آج جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے سیاسی لوگ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے یقیناً ان لوگوں کو اگر ہم یہ نہ بولے کہ جس کا جو کام ہے ڈاکٹر کے کام ہسپیٹل میں آپریشن کرنا ہے اور مریض کے علاج کرنا ہے اور وکیل کے کام عدالتوں میں ہیں اسمبلی کے ممبرز کے کام قانون سازی ہیں اور چوکیدار کے کام چوکیداری ہوتا ہے وہ اپنے بارڈر پہ چلے جا اور بارڈر پہ چوکیداری کریں ادھر قانون میں جو بھی مداخلت کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں کہ یہ ساری پوجیوں کے ہم خلاف ہیں اس کے شہادتوں کو بھی ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہماری شہید ہے یہ جتنی بھی پوجی ہے یہ ہمارے بچے بتیجے بانجے اور کزن ہے اس کے لئے نہیں لیکن جو لوگ اس کی اوپر مسلط ہوئی ہے جس جو غلط سمت کے طرف میرے بائیوں کے لے کے جاتے ہیں جو مر رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں اس کے لئے بھی میرے ان جنرلوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں میرے بچوں کو غلط استعمال کرتے ہیں میرے گاؤں میں اس دن اپریشن کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا بارڈر سے آتا ہے ادھر ایک سبیدار میرا مر جاتا ہے اس سے نکل کے پر میدان کے طرف آتا ہے ادھر میرے چار جوان شہید ہوتے ہیں اور گنشاپ الیکاپٹر بھی آتے ہیں ادھر ایک بٹالین پوجھ بھی ہے اور اس سے چار بندے پھر اور آخر میں اخباروں میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دشتگردوں کو افغانستان دکھیل دیا تو یہ گنشاپ الیکاپٹر میرا صرف دکھیلنے کے لئے ہے یا میرے اس پوجھوں کو جو شہید ہوئے ہیں اس کے بدلے لینے کے لئے ہے یقیناً جی یہ پاکستان کو ہم نے بہت قربانیاں دے کے آزاد کیا ہے ہمارے عباو اجداد کے ہڈیوں کے ڈانچے آج بھی کشمیر میں پڑے ہیں اس کے لئے ہم نے قربانیاں دی ہے یہ کسی کی کسی کو جہیز میں نہیں ملا ہے کہ یہ اپنی منوانیاں کرے گا ادھر ادھر ہر ایک قانون کے تابعے ہیں اور جو بھی قانون کے باہر جاتے ہیں اس کے لئے آرٹیکل سیکس اور یا تمہیں میں نے آج کپن لے کے آنا تھا لیکن مجبوراً مجھے نہیں ملا سفید کپڑا ورنہ یا اس کے قانون پر عمل ہوگی یا ہم کپن سر پر بان کے آگے نکلیں گے اور جو بھی قانون کے خلافات ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون کرتے ہیں کیونکہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کے بعد عوام ہے اور عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے یہ ناعسائی کے ساتھ ہے اور نپو جی جنرلوں کے ساتھ ہے صرف ان لوگوں نے میرے وطن کو اس حال تک پہنچایا میرے سے بعد لوگ ازاد ہوئے ہیں اس کو جا کے دیکھ اس کا ایکانیمی کہاں تک پہنچ گیا ہے وہ ترقی کے کون کون سے بڑے بڑے چتوں پہ پہنچ گئے ہیں اور میں دن بہ دن قرصدار ہو جاتا ہوں وہ کیا ہوں میرا وطن میں کیا خصور ہے اس میں تو ہر قسم کے سہولیات ہے مادنیات ہے زرات ہے سمندر ہے ہر قسم کے اور سیزن ہے ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم خصوصیات سے نوازا ہے پھر کیوں میں وہ دبائی کے جو سہرہ ہے وہ میرے سے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہم نے پی آئے کے جہاز اس کو دیئے تھے اس کے جہاز آج پوری دنیا میں ایک ایڈوانس کپٹی بن جاتا ہے میرا پی آئے آج لوگ اس کو پرائیویٹ آئیزیشن کے لئے سوچتے ہیں اور پرائیویٹ کرتے ہیں یہ کس نیس وطن کو ادھر تک پہنچایا اس وطن کو جس نے بھی پہنچایا ہے جو بھی ذمہ دار ہے میں صاحب کہتا ہوں سپیکر صاحب اس ایوانوں میں ہم نے اس بار اس واسطے نہیں آئے ہے ووٹوں پہ کہ کسی نے ہمیں بولا ہے کہ میرے لئے روڈ بناؤ میرے لئے کرسی پائپ لے کے آؤ پانی لے کے آؤ نہیں نہیں ہر ایک نے بولا ہے کہ ہم عمران خان کے حضادی اور پاکستان کے حضادی کے لئے آپ کو ووٹ لیتے ہیں تو جب تک جب تک ہم عمران خان کو جو نہروہ بے گناہ جیل میں ہے اس کو آزاد نہ کریں گے تو ہم اپنے سی ایم صاحب کے ساتھ سو پرسنٹ کرے ہیں وہ جو حکم دے گا انشاءاللہ وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے اور آگے جائیں گے انشاءاللہ حقیقتاً پاکستان میں سیاسی حکومت برائی نام ہے کوئی بھی سیاسی حکومت اپنے طرف سے ایسا ظلم نہیں کرتا ہے یہ صرف اور صرف کچھ زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس لوگ ہے جو پاکستان کو ان لوگوں نے اپنے لئے استعمال کیا ہے اس پاکستان کی آزادی میں ہم نے قربانیاں دی ہے یہ ہم نے انگریزوں سے آزاد کیا ہے لیکن اپنے لئے آزاد کیا ہے انگریزوں کے پٹیوں کے لئے پٹیوں کے لئے ہم نے نہیں آزاد کیا ہے یہ اپنے قوم کے لئے ہم نے آزاد کیا ہے یقیناً جدر بھی جس کا جدر حق ہے ادھر ہی اس کو پہنچانا چاہئے ادھر ہی عدوث کو جانا چاہیے میں خود نو مئی میں مجھے جب گریبتار کیا گیا میں نے سرپ اور سرپ سپیکر صاحب میں نے ایک لیٹر دیا تھا کہ پلان بندے کو قانونی مدد فرما کے قانونی مدد فرما کے مشکور فرمائے اس پہ مجھے اکیس دن جیل میں ڈالا کیونکہ اسی ٹائم این پی کا بھی میرے ساتھ ڈسٹک دیر میں ایک ممبر تھا اس نے بھی یہ لیٹر دیا تھا میں نے تو قانونی مدد کا لکھا تھا اس نے تو ایمپوائٹمنٹ کا لکھا تھا لیکن اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کی ہے مداخلت کس چیز کے نام ہے مداخلت اس چیز کی نام نہیں ہے جو میرے کو بگناہ جیل میں ڈالتا تھا اور پھر مجھے کال کرتا ہے میں ابھی نام بول گیا ہوں سلمان نام پتہ نہیں اس کے تو ہیدھر ایک نام ہوتے آدھا گھنٹہ بعد دوسرا نام ہوتے دوسرے گاؤں میں جب جاتے ہیں تو چھوتا ہے اور پانچوہ نام ہوتے ہیں لیکن سلمان نام سے ایک بندے نے مجھے کال کیا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے میں نے بولا کیا آپ کو ہو کون اور کس مقصد کے لئے اس نے بولا چلو اگر آپ ایسا سوچتے تو ہمارے حاپس آ جاؤ میں نے بولا کون سے حاپس بولتے ہیں ایوڈیو کے حاپس میں میں نے بولا کیوں میرے اوپر تو ہزاروں پرچے کھٹوائے ہیں میں تو دیر نہیں آسکتا ہوں تو اس نے بولا پرچے شرچے چھوڑو یار آپ کے ایک برطبہ ادھر آ جاؤ باقی کوئی بھی پرچے شرچے نہیں ہوگے میں نے اس کو بولا کہ نہیں میں غیر قانونی نہیں آتا ہوں آپ پہ مجھے بروسہ نہیں ہے میں تو آپ سے چپ کے کشمیر میں رہتا ہوں تو آپ کے پاس کیوں آ جاؤ اور اگر آپ نے پرچے کیا ہے تو کیوں کٹے ہیں پھر وہ اس دن تو چپ گیا دوسری دن پر مجھے ایک آل کرتا ہے کہ میں نے آپ کے گر آنا ہے میں نے اس کو بولا کیوں اگر آپ پاکستان کے لئے آ رہے ہیں تو میرے دروازے آپ کے لئے کلے ہیں اگر آپ نے اس وطن کے لئے یا ذات کے لئے آتا ہے آپ کا ذاتی کوئی خدمت ہو تو میں تابدار ہوں لیکن اگر اس واسطے آتا ہے کہ پارٹی چوڑو تو خدا ذلجلال کی قسم ہزار ٹکڑے بھی ہو جاؤں گا تو خان کو میں نہیں چوڑا گا اور میں خان کے ساتھ رہوں گا تو اس بندے کے الفاظ یہی تھے کہ آپ بہت غرور میں ہیں آپ کے حلقے والے آپ کو اوٹ دیتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن منسٹر تو نہیں بنوگے چونکہ آپ لوگوں کا حکومت نہیں آئے گا عمران خان کا حکومت نہیں آئے گا آپ ہم جس پارٹی کے لئے بولتے ہیں آپ اس کو جائن کر رہے ہو میں منسٹری کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ منسٹر ہوگے میں نے بولا میں لانت بجتا ہوں ایسے منسٹری پہ جو خان کی اوپر چلنا پڑے گا اس پہ میں لانت بجتا ہوں میں اپنے خان کے ساتھ کڑا ہوں اس فقیری اور اس ملنگی میں میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے مداخلت اور کیا کس چیز کے نام ہوتے ہیں ہمارے پاس اس دن میں نے ایکسینڈ کیا ایک بندہ آئیسائی کے نام مجھے لیتا ہے کہ میں آئیسائی کا پلان ہوں یہ کیا ہوا ایکسینڈ میں میں نے بولا آپ کا کیا مداخلت ہے آپ ٹرپک میں ہیں آپ ادھر دیر پولیس میں ہیں بولتے ہیں نہیں میں آئیسائی میں ہوں سوات میڈیو کی ہے میں نے بولا اگر دوبارہ کال کیا تو خیر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا کوئی مداخلت کی نہیں ہے ان لوگوں کے نام پہ یہ اداری ان لوگوں نے اتنے بدنام کیا ہے کہ ابھی ارہ گرہ بھی اس کے نام استعمال کر کے بولتے ہیں میں آئیسائی کا ہوں تو اس لوگوں نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے یہ عیسائی کے نام ابھی عام لوگ استعمال کرتے ہیں اور اگر عام لوگ استعمال کرتے ہیں عربی میں کہتے ہیں اس سکوت علامت الرضا چپ رہنا رضا کی علامت ہے اگر یہ لوگ اس پہ چپ رہتے ہیں تو مطلب پھر یہ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو بھی بتخوری کے لئے کال کرتے ہیں اگر یہ لوگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر سے کوئی بھی ایکوے پن لے کے جائے دیر تک سلامت پہنچے تو میں اس کوئی نام دوں گا تو ادھر ایک عام بندہ اپنے پرائیویٹ کار میں لیکن نہیں لے کے جا سکتے تو اتنے بڑے دشتگرد کہاں سے آتے ہیں یہ کون سی ہیریہ سے آتے ہیں ایک چاکو کوئی نہیں لے کے جا سکتے اس کے ساتھ بم ہوتے ہیں اس کے ساتھ بڑے بڑے ویپن ہوتے ہیں اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کتنی خودکش جیکٹے ہوتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہ بارڈر کے اگر کہتے ہیں کہ بارڈر پار سے آتے ہیں تو بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری اپنا لے اور یہ انٹرنل ذمہ داری پولیس کو حوالہ کرے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ ادھر کوئی دشتگردی ہے یا نہیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے اسی پتغیور صاحب نے بھی بولا تھا کہ مجھے کسی کی گاڑی کا چیکنگ کرنے دو وہ نہیں رہا تو میں پشتوں میں ایک شیر بولوں گا کہ چھے زب امرمہ زب امرمہ ما بوجنی تا سکور ہے زب امرمہ ما بوجنی تا سکور ہے زد یرو ترنہ نوائم داداریم او گیا دیو تا داموے چھے پا پاکستان کے پٹول پاکستان کے امنی صرف پا پختنخواہ کے نئی دا دیب اماتا وجہ خی کپرز کا دل تدشتگردی دا گی دی زماد حکمت سکینی کپرز کا دا خبری نئی زنور پا پختنخواہ کے دا نامالوم خلکو دلازا وجنی نمنم زما رونم لدی زما خاندان شہید شوے دا ننہ پوری پا نامالومو کدے ایت سک دا غی معلوم پیدا نشے چی دا سک دے نو دا خلک چوائی که یہ جو نامالوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے نو دقا طرف تا اشارہ دا دقا نامالوم دی چی دا سک مڑی کئی او دننہ نخوادی نکئی دا قوم نینکشوے لے دیو پٹولو خبرو باری پوئی دی زا زیادی خبری کول نگوڑا خدا ہم ویم چکا پا نور پاکستان کے امنی او دلتا نائی نداچا دیو تا دروگویل دی دا پختانے دیر غیور قوم دے او خپل ارسا پخپل کولشی زا غبداو ویم چی جس قیت سے جس قیت سے دیخان کو مئسر نہ ہو دانا جس قیت سے دیخان کو مئسر نہ ہو دانا اس کے تا که هر خوش شای گندم کو جلا دو که زما پاکی امن نائی ما تا پاکی امن نائی دا ایچا بچیرانا پامن کنی چپاتی کنی دے دا خلکن بچیشتا دا دا خلکن خزشتا دا دا خلکن رونشتا که زما بچی تا زما خاندان تا سوک زرر رسی نو دا هر سڑی خاندان معلوم دے تیک باغت زرر رسی زما سب دا قانون او دا دائر اعلان دے دا این لاندی خبره کی گی که دا این نزباندی لارم سنگسار می دی کی خو که دا این نراس سوک باندی زی نو دا این نباندی دا طولونا قط سپریمی دارا دا پارتیمنٹ دے ایچ سوکم دا این نباننشتا پا دیبانی سپیکر سے کوٹلی گامونا پورتکوالغواڑی دا خب دا مسئلے نوری پا گپ شب نختمی گی دا وطن بطرقی پا دا حالت که نکی پا کم حالت که چه ممجون تیر کو دا با علا که چه چوکی دار با چوکی داری ڈاکتر با ڈاکتری وکیل با وکیلی قانوندان با قانوندانی نوالا با کیگی خو زما دا وطن واگی بل چا پا لازک آغستی دی نند دا سلور پینزک سال دی دیو خبل ما خو یو جنرال ونی دا چا پا پاکستان کے خاخشو ما خو یو جنرال ونی دا چا غد ریٹارمنٹ نم روستو دا دی وطن خدمت وکو دا دیو خدمتم صرف دا دقیر پا رہی او زردیو دا پا رہم ویل چه پا دی وطنم راہم وکی پا دی قامم راہم وکی خوب اقبلزانم راہم وکی چه که دا وطن دی والیشی پا دی وطن که دا پیسی درک نئی طالب دا غٹ غٹ گاڑی دا پیٹرول دا پروٹوکول دا بتال صوب درکی او دا دیو دوم راہو کمرانی دا دوم راہ دا پوری تلی دی چه یو یو اولداری رازی زدگا ڈیسی و ڈیپیوو تم دیو تم زحجی بکورم پکم نظر چه دگا ڈیپیوو تم رازی یو اولدارو یو سویدار رنگ سلی اگاو تا پاچی اگاو تا سلوٹ کئی دگا ڈیسی و تا کئی زدگو تم داویم چه دخپل اوقاتو نا بر سلی تا پاچی دخپل اوقاتو نا لانگی سلی تا مپاچی دا سچ جوڑ کر دا پا دیپیوو ریٹ سن پا مونگا جوڑ کر دیو لاوالا بزن سوارا کردی داخل زا آخیری خبر داکو آخیری خبر چکا پا زمونگا پا خیبر پختون خواکی زمونگ سا چوک آین منی آنون منی دا پاکستان آین دستور منگا پا سرستر گو منو خوکا چوک را سا نمنی نوچه چنگ را سا غیر آینی نکی دا دقشانی غیر آینی نکی جواب پاول آور کو دا غزمونگا پاینل آخیری خبر دا آمات پت دا چی دلت پده ایوان که چا خبر کلی دا نوگه وجل دا ما با بوجه دا خوزو تلاییو شیر گو دالاکو چی مرمی که قاتل خدا می پتندی ولی که سر می تی غز کو خوبا دی چی سر نیٹی تاو دیر منو نکو سر